وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيْدَنَا مُحَمَّدِ اللَّهِ بَيْتِهَا الْطَيِّبِينَ وَالْطَاهِرِينَ وَاللَّعْنِ الدَّائِمُ عَلَىٰ الْعَدَئِ مَجْمَعِينَ یہ ایک کتاب الحجد اور اس میں اب جو چپٹر ہے جو باب ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے اس کا نام یہ ہے اَنَّ الْعَمَّةَ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ هُمُ الْخُدَاتُو یعنی عَلَىٰ الْعَلَىٰ السَّلَامُ ہی حادی ہیں میں جو ہدایت کرتے ہوں عَلَىٰ الْعَلَىٰ السَّلَامُ اور یہ اس کا کوئی سے ٹکراؤں نہیں ہے اگر آپ سے وہ کہیں کہ برد علماء بھی ہیں مراجع ہیں فوق ہیں مجھتہینین ہیں ان کو بھی روایت بکھا گیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کی تو یہ ہدایت جو کرتے ہوں اسی عمر کی طرف جو معصومین لے کر آئیں یعنی آپ کو وہاں تک جانیں اور ان کی ہدایت جو ہے علماء کی بالعرض ہے آئنمہ کی ہدایت بز ذات ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ محصول کے طور پر آپ نے دودھ کو رکھا چھولے کے اوپر چلایا تو دودھ میں جو گرمی آئی ہے تیمبریٹر جو بڑا ہے بالعرض ہے یعنی کیا مطلب ہے یعنی چھولے کی گرمی کی وجہ سے چھولی کی گرمی کیا بز ذات ہے یعنی اصل ہدایت آئمہ ہے ہادی آئمہ ہے ہدایت آئمہ کے پاس ہے باقی احجابہ اس طرف اگر ہدایت کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہادی نہیں کرتے تو وہ کیا ہے ہادی نہیں لیکن آئمہ کے بارے میں آپ یہ نہیں کر سکتے ہاں ہم چیک کریں گے اگر آئمہ نے ہدایت کی رسول خدا کی طرف ٹھیک ہے نہیں کی تو بھی ہم کی بات نہیں مانیں گے یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ رسول خدا پہنچنے ہیں رستہ ہی آئمہ ہے آپ کے پاس آپ اس وقت ایک بات کو چیک کر سکتے ہیں جب آپ کو بتاؤں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو توضیر مسئل کھلی بھی ہے آپ نے مسئلہ نکالا فرض کے نجازات کا فناچ نجس معلوم آپ بتائیے کہ نجازت کھانے والے ان کا پسنات نجس ہے یا نہیں ہے میں نے کہا کہ نجس نہیں ہے آپ نے کہا یہاں لکھا ہے نجس ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا آپ کو صحیح جواب پتا ہے توضیر مسئل کھول کہ آپ نے میرا انتیان لیا میں فیض ہوئی آپ آئمہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آئمہ کو دیکھیں کہ چیک کریں گے اسی لیے آئمہ نے دو طرح سے دن کو پھیلائے یا تو مباعثہ کر کے آیات کے ذریعے قرآن کے ذریعے اچھا یہ کہہ رہو تو اس آیت کا کیا مطلب ہے وہ آخر میں اس پاس کو رستہ نہیں رہا کہ وہ قبول کر رہے آئمہ کی باتیں دوسرا طریقہ کیا ہے موجزات کے ذریعے ٹھیک ہے لفافت دائیوں خط ترکھاوا ہے اس نے سوالات ہیں دس بیس پچاس سو جتنے ہیں لفافے میں سیل ہے چھوڑ دو جب واپس آیا لفافے میں سیل موجود تھی اور سوالات جب اس نے سیل کو توڑا جا کر خوراستان میں تو تمام کتابوں سوالات کا جواب دکھا ہوتا ہے یہ ایسی بات ہے کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا تو یہ ایک چیز آہمہ ہی حادی ہیں ہدایت آہمہ کرتے ہیں یہ اب چپٹر ہے یہ باب ہے پہلی روایت اس سلسلے میں راوی کہتا چھٹے امام سے میں نے پوچھا کہ اچھا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھٹے امام چھٹے امام چھٹے امام چھٹے امام امام جاور صادق کا نام کتنا آ رہا ہے تو یہ جو مذہب جعفری ہے کہتا ہے موسس اور بنیاد جس نے رکھی فونڈیشن جس نے رکھی مذہب جعفری کے وہ امام جاور صادق اللہ سلام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے پوچھے آپ کا عقیدہ انبیاء کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ تحید کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ رسول خدا کے بارے میں کیا ہے؟ قبل قیامت جتنی بھی دینی چیزیں ہیں آپ کے یہ ہماری روایت آئی ہے ایسا ہے کس سے یہ روایت چھٹے امام سے؟ یعنی آپ کے مذہب کے جو بیسک عقائد ہیں وہ امام جاور صادق نے بتائیں اس لیے امام جاور صادق سے منصوب ہے یہ ایک سوال آتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کتنی کسرت سے چھٹے امام سے روایت ہیں کہتا میں نے امام جاور صادق اللہ السلام سے پوچھا وَلِكُلَّ قُومِنْ حَادِنْ ہر قوم کا ایک حادی ہے تو امام نے فرمایا کہ کُلُّ امامِنْ ہر امام حادی ہے لِلْقَرْنِ لَزِقُوا فِيْهِمْ اس صدی کا اس زمانے کا جس میں وہ امام ہے اگر امامیں فرض کیجئے کہ امامِ حسانس کے لیے اللہ السلام چار یا چھ سال کے لیے پانچ سال کے لیے امام بنے ہیں تو امامِ حسانس کے لیے اللہ السلام کیا ہیں؟ اس زمانے کے لوگوں کے لیے حادی ہیں اور یہ قرآن سے نکل دا ہے رسولِ خدا سے پروردگار فرمارا اِنَّمَاَنْتَ مُنزِر اے حبیر تم کیا ہو؟ درانے والے ہو خدا کا خوف دلانے والے ہو وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَادِ لیکن ہر قوم کا ہر ملت کا ہر زمانے کے لوگوں کا ایک حادی ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ہر حادی زمانے کے ہوتا ہے رسالت تو ختم ہو گئی رسالت کے ختم ہونے کے ساتھ آپ کا سلسلہ اجتہاد کا شروع ہو گیا یعنی آج رسولِ خدا کی آنگ بند ہوئی رسولِ خدا دنیا سے تشریف لے گئے اب ہم سب برابر ہیں میں اپنے طریقے سے نماز کے مسائل کو حل کروں گا آپ اپنے طریقے سے آپ اپنے طریقے سے آپ اپنے طریقے سے کیونکہ عالم غیب سے تعلق کا سلسلہ بند ہو گیا ایک انسان تھا ایک ہستی دی وہ کون زی ختمی مرتبت وہ چلی گئی جیسے ہی اس کی آنگ بند ہوئی اب آپ کو اختیار ہے اس کے پاس جو آپ کی پاس جو اس کی حدیثیں ہیں جو آپ نے اس ہستی سے اس کی زندگی میں سوالات پوچھے تھے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے ہو سکتا ہے آپ کی نماز کا طریقہ ڈیفرنٹ ہو میرا ڈیفرنٹ ہو آپ کا ڈیفرنٹ ہو ہم سب رسول خدا سے لے رہے ہیں کیا ایسا ہے رسول کی آنگ بند ہوئی آسمان سے آپ کا رابطہ کٹ گیا یا نہیں رسالت کی صورت میں جو رابطہ تھا وہ کٹ گیا جو ہماری حدیث میں بھی آئے اور رابطہ ایک اور طریقے سے شروع ہوا اگر رابطہ رسالت کے ساتھ ایک اور طریقے سے شروع ہوا ہے تو پھر آپ کو مجھے ان کو کوئی حق نہیں اپنے طریقے سے مسائل ہوئی آپ اس رابطے کو ڈھونیے جو رابطہ آپ کو رسول تک لے جا رہا تھا پھر وہ رابطہ جو آپ کو بتائے گا پھر امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا دو چیزیں سمجھ میں آگئی ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے رسول کی آنکھ مددتی اشتحاد کا سسلہ شروع ہو گیا اگر آپ کہتے ہیں ہاں ڈیڑھ لاکھ دو ڈھائی لاکھ سہابی بالکل برابر ہے صحیح ہے بہت اچھی بات ہے پھر ہر آدمی اپنی اشتحاد کے مدابر کام کرے گا خدا اس کو عجل دے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول جب گئے تو ایک اپنے علم کا وارث چھوڑ کے گئے کسی کو بھی آپ کسی کا بھی نام اگر کوئی ہے وارث اور حادی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے تو رسول خدا کو قرآن کہہ رہا ہے تم منظر ہو اور ہر زمانے کا ایک حادی ہے رسول خدا جب چلے گئے ایک نیا زمانہ اسٹارڈ ہوا آغاز ہوا کہ نہیں ہوا اسٹارڈ ہوا کون تھا اس کا حادی ہے آپ کہیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ رسول خدا کے پیچھے اتنے بڑے بڑے لوگ نماز پڑھتے تھے سب متقی پریزگار کوئی تقوی میں شک نہیں ان کے ٹھیک ہے ولکل قومن حاد ایک حادی ہوتا ہے ہر زمانے کا اس میں ایک قوم تھا وہ یہ سوال ہے اگر قرآن یہ کہتا ہے ولکل قومن حداتو ذالک القوم یہداتو ہم ہر قوم کے بہت سارے حادی ہوتے ہیں تو بات دس میز پچار ڈیڑھ لاک ڈھائی لاک دس لاک قرآن فرما ولکل قومن حاد ایک حادی ہے ہر قوم کا ہر زمانے کا ایک حادی ہے دو نہیں تین نہیں تو یہ ایک آیت امامت کے استطلاع دی تو چھٹے امام نے جواب دیا ولکل قومن حاد ہر قوم کا ایک حادی ہوتا ہے تو وہ کیا ہے حادی وہ امام ہے کہ جو ہر زمانے کا ہر قرن ہر صدی کا ہر ٹائم میریٹ ہر ایرہ کا ایک حادی ہوتا ہے اچھا اچھا یہ جو آیت ہے یہ سورہ رات کی آیت ہے ٹھیک ہے نوی آیت ہے سورہ رات کی اگری روایت بھی یہی ہے راوی دیئے گی پوچھا ولکل قومن حادی اپنے رسول اللہ کیا مطلب ہر قوم کا ایک حادی ہوتا ہے چھٹے امام نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منذر منذر یہ نہیں درانے والے اور ہر زمانے کا ولکل زمان ہر زمانے منا حاد ہم میں سے ایک حادی ہوتا ہے یہدیہم ہم میں سے ایک حادی ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے ہدایت کرتا ہے ہم پر کوئی نیا دین اترا نہیں ہدایت کرتا ہے ہم میں سے ہر حادی اس چیز کی طرف جس کو رسول خدا لے کر آئے یعنی اگر تم ایک چیز دیکھ رہے ہو کہو رسول خدا یہ لے کر آئے اور ہم کہیں رسول خدا یہ لے کر آئے اور دونوں میں ٹکرا ہوئے تمہیں حقیقت پر اپنی بات پر عمل کرنا ہے تمہیں ہماری بات پر عمل کرو کیونکہ ہم ہیں جو بتائیں گے رسول خدا کیا لے کر آئے سمت حدا پر عملی علی اور پھر رسول خدا کے بعد جو حادی ہیں وہ علی ہیں اس کے بعد علی بن نبی طالب جس کو وسیعت کر گیا ہے وہ حادی ہے اور جس کی جانب علی بن نبی طالب نے وسیعت کی پھر اس نے وسیعت کی اور نسل بعد نسل یہ سسلہ چلتا رہا ہے سورہ رات کی ساتھویں آئے جائے کونسی اندہ مندہ منذر ولکل قومن حاد اور پھر اس کے بعد راوی نے یہی سوال کیا آکر ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ آیت یعنی تیسری تقراری آیت کہ ابن رسول اللہ بتائیے لکل قومن حاد اندہ منتہ منذر ولکل قومن حاد یہاں سے ایک بات ذرا سوچی آئی کہ ایک خود کبھی آیت ہوتی ہے وہ سوال کو نہیں کریٹ کرتی سہم میں وہ سوال کو کریٹ نہیں کرتی سہم میں کبھی آیت ہوتی ہے سوال کو اٹھاتی ہے یہ خدا کہہ رہا ہے ابن رسول اللہ وقت آپ سوال آیت کے کہ جب نماز کا وقت آئے تو نماز کا وقت آئے چہرہ دھو ہاتھ دھو یہ سب دھو پیر کا مسا کرو جو بھی ہے وہ طریقہ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے مسئلہ حل ہوگی کبھی آیت جو ہے وہ ٹھک 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 ذہن پر مارتی رہتی ہے ہتوڑی کی طرح اپنے آپ کو کہ اس کا جواب دھونو جا کر رسول خدا تم منظر ہو ہر زمانے کا ایک حادی ہوتا ہے ہر زمانے کا حادی ہوتا ہے تو بتائیں گے یہ قرآن میں بتانا چاہیئے تھا نا کہ اسی کی جانب جاتے اختلاف نہیں ہوتا ایک دوسرے کا گھرمان پگڑے میں تو مسئلہ حل ہو جاتا یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اس پر رکنا پڑے گا آپ کو اور اس آیت کو آسانی سے چھوڑ کر آپ آگے نہیں پڑ سکتے کیونکہ یہ آیت اس کی چابی اگر مل جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گی الاما جابہی نبی اللہ حادی اس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے جو رسول خدا لے کر آئے رسول خدا نے خوب توجہ فرمائے گا رسول خدا نے پہلی جب وحی آئی اب یہ اس جملے کو سنیئے اس جملے کو میں توصیح دارا ہوں رسول خدا کیا لے کر آئے امام یہی فرمارہ ہے نا چھٹے امام کیا فرمارہ ہے یاہدیہم الاما جابہی نبی اللہ ہم میں سے ہر شخص اور ہم میں سے ہر شخص اپنے زمانے میں جب اس کا سٹارٹ ہوتا ہے امامت کا پیریڈ شروع ہوتا ہے امامت کا پیریڈ تو ہم میں سے ہر شخص ہدایت کرتا ہے کسی اس کی جانب ہدایت کرتے ہیں ہم لوگ اس چیز کی جانب جو کون لے کر آیا رسول خدا جو آدمی تئیس سال رہا ہے دنیا میں اس کے بعد اس کی اولادیں اس کے نوازے کے پوتے پر پوتے ان کو رہنا ہے تقریبا دو سو چالیس سال اس کے بعد تو یہ تئیس سال میں سے دو سو چالیس سال کیسے نکلیں گے بات آپ میں نہیں سمجھیں اگر میں نے دو بارس جا کر ایک چیز پڑھی ہے کچھ امراض ہیں جو آج کل نکلیں تو وہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں جب تھے انڈیا میں بھی اسی ہوگا کہ وہ جب یہ بھی بیماری ہے تو ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں یہ بیماری کیا ہوتا اس میں یہ لیور پر اٹک کرتا یہ لنگس پہ یہ آنٹوں پہ یہ فلاں پہ اچھا اس کی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے کالیج میں جن بیماریوں کو پڑھایا گیا تھا ہم توجہ کیجئے گا اس میں وہ بیماری شامل نہیں تھی تو پھر کیسے پتہ لگا یہ بیماری ہے دیکھا ویٹ گر رہا ہے یا فلاں چیز ہو رہی ہے یا فلاں چیز ہو رہی ہے اس کو چیک کیا اس میں کیا ہوتا ہے اب لگ گیا بلاج دھوننے کے لیے تو آپ کو یہ بیماری نہیں پڑھائی گئی تھی آپ نے کیسے نکالی یہ بیماری تو لیکن پتہ لگا کہ یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ فلاں ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ ڈیویو بی سی آر بی سی فلاں 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 تب ہم نے جا کر دیکھا کہ یہ ہے اس کا تو نام بھی نہیں تھا پرانی کتابہ ہم نے اس کا نام یہ نام رکھا تو کیوں کیونکہ یہ ابھی آئی ہے بیماری ہے اب دوہ دوہ تو پتہ نہیں پرانے لوگوں نے پہلے تھی نہیں بیماری تو ریسرچ کیا ہوتی اب ریسرچ کر رہے ہیں بیس سال تیس سال چالی سال پچاس سال سو سال ہوں نے دوہ دی نکلی ہے اب یہ مسئلہ ہے کہ جو بیماری اخلاقی فقی عقیدتی روحی کسی بھی قسم کی نفسیاتی بیماری آئے گی چھٹے امام کی زمانے میں وہ چھٹے امام کام سے نکالے گی ہیں رسول خدا کی زندگی تئیز برس کی ہے اس میں جاگر دیکھ لی جائے آپ کہ رسول خدا نے کتنی باتوں پر گفتگو فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اگر آپ ایک کوئشن کو سمجھ لیں اور چھٹے امام نے رسول خدا کو نہیں دیکھا اور کہہ رہے قال رسول اللہ اچھا ان رسول اللہ یا یہ بھی نہیں کہہ رہے کہہ رہے اس کا جواب یہ ہے اس طرح سے کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم منتقل ہو رہا ہے رسول خدا کا وہ علم زبرہ بے زبرہ اے فور اپل بی فور بیٹ سی فور کیٹ کی طرح منتقل نہیں ہو رہا اگر اس طرح منتقل ہو رہا ہوتا تو رسول خدا نے وہ باتیں ہی بتائیں جو چھٹے امام بتا رہے ہیں لہٰذا اس چیز کو نظر میں رکھ کر یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا علم جو منتقل ہوتا ہے وہ روایتی مربجہ مرسومہ جو ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں حوزے میں پڑھاتے ہیں اسکول کالیج میں پڑھاتے ہیں مستنہ سے نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے رسول خدا کو آپ کہیں کہ مولانا تو پھر کیا پتا کہ ناؤں عزباللہ چھٹے امام نے صحیح بات بتائی ہے یا غلط بات بتائی ہے کوئی بہار سے آگے سوال کر سکتا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں پیچھے ہڑ جاتا ہوں چھٹے امام نے صحیح کہا ہے یا صحیح نہیں کہا مجھے نہیں پتا اس آیت کا پھر آپ مطلب بتائی ہے کہ ہر قوم گوہ ایک حادی ہوتا ہے وسیعت رسول خدا کو ڈھونی ہے لہٰذا یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ رسول خدا کا علم جو چلتا ہے وہ مکتبی طریقے پر نہیں چلتا اسکول کالیج کے طریقے پر نہیں چلتا سنڈے فرائیڈے اسکول کے طریقے پر نہیں چلتا حوضہ علمی عقوم نجف کے مدرسوں کی طرح سے نہیں چلتا یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی وراثت کے لیے چلتا ہے اور کس طرح سے منتقل ہوتا ہے ہم کو نہیں پتا یہ آیت اس بات کی جانب دلالت کر رہی ہے اچھا یہ اس سوال کا جاب رہا ہے کیسے پتا کہ چھٹے امام جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا صحیح نہیں کہہ رہے ہیں وہ اس کی دلیل یہ ہے کہ صادق جو لقب ہے چھٹے امام کا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ جو چھٹے امام کے زمانے میں امام جابر صادق علیہ السلام نے فترے دیئے ان کے مطابق ہمارے مطابق امام فتوہ نہیں دیتا ان کے مطابق جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے لوگ جعفر ابن محمد کہ یہ فتوہ ہے وہ فتوہ ہم بھی کہتے ہیں فتوہ جو فتوہ دیا تو کوئی اس کو امام پر آگر پوچھتا نہیں تھا یعنی امام جب بھی فرماتے تھے کوئی بات کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے آبا و اجدہ سے اپنے آبا و اجدہ سے اپنے آبا و اجدہ سے ایک روایت آئی گی آگے کہ جس میں امام باقرؐ السلام کی جب شہادت ہوئی تو کسی راوی نے شاکر نے آ کر کہا کہ چلا گیا وہ شخص جو رسول خدا سے نقل کرتا تھا یعنی ختم ہو گئی بات اب پانچے امام پہ چھڑے امام نے فرمایا کہا کہ آپ امام باغر کہتے تھے کہ میں اپنے جس سے نقل کرتا ہوں تو امام جبرزادی نے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے رب سے نقل کرتا ہوں یعنی تم ہماری وراست کو مقید مد کرتو تو ختم مت کرو یہ وراست ایسی ہے کہ میرے بابا نے وہاں تک تم کو بتا رہا ہے میں یہاں تک بتا رہا ہوں اور سب ہم کو کیا ہے ورسے امیدہ رسول خدا سکنی ٹھیک اب میرے خاص سے یہ بات کافی ہے اور اچھا اس کے علاوہ جو بھی امام فتوے دیتے تھے باغر انہوں کے کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا تھا کہ یہ آپ کہاں سے بتا رہے ہیں یہ خود ایک شخصیت کی مضبوطی کہ یہ شخص جساں سے رسول خدا مسادم اور عمید گا جاتا تھا اور کوئی بات اکر فرماتے تھے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا چھٹے امام پر کبھی اس نے اعتراض نہیں کیا اگر اعتراض کیا بھی کہ ایسا 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 امام نے ایک ہلکا بھلکا سا مناظرہ کیا اس کے ہلکا بھلکا سا مطلب بہت دیو لیول کا اور اس کو سمجھا لیا کہ دیکھو تم یہ فتوہ غلط دے رہے ہو اس طرح سے یہ بہت سارے واقعات ہیں اب یہ بات ختم ہوئے پھر راوی پوچھتا امام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ حل من حادل یوم یہ بتاؤ آج کوئی حادی ہے جب قرآن کہہ رہا ہے لیکل قوم حادل ہر قوم کا ایک حادی ہے ہم نے آ کر آیت پوچھی مجھ سے میں نے کہا کہ ہر قوم کا ایک حادی ہے ہر زمانے کا ایک حادی ہے تو اب مجھے یہ بتاؤ اے میرے شاگر چھڑے امام فرما لیں اس روایت کے مطابق آج کون حادی ہے آج کے دن تم میرے سامنے بیٹھے ہو یہ میرے الفاظ بھی اس میں ہیں تو کہتا ہے راوی کہ بھلا جولتو فدق قربان جاؤں ملا آپ کے مازالا بینکل محادل بعد حادل دعا دودمہ میں آپ نے ایک جملہ پڑھا ہوگا مستخفزن بعد مستخفزن مدتن الہ مدہ مستخفز کا مطلب کیا ہے کہ جو طلب کرتا ہے حفاظت کے لئے اور یہ لحظ مولای کہناتیں نیجل بلاغہ میں کچھ خاص بندوں کے لئے خدا کے استعمال کیا ہے اور رسول خدا کے کچھ اصحاب کے لئے استعمال کیا ہے مستخفز کا لفظ مطلب کیا مستخفز کہ جنہوں نے رسول خدا سے طلب کر کے حاصل کیا ہے اور ان کے سینے میں وہ علم حفاظت کے ساتھ موجود ہے تو مستخفزن بعد مستخفز ایک کے بعد ایک مستخفز آتا گیا کیوں آتا گیا ایک کے بعد ایک کیونکہ من مدت ان الہ مدت ان ایک کے بعد ایک ان کا پیریڈ ٹائم پیریڈ ختم ہوتا گیا ہر آدمی جاتا گیا اگلے کو وہ چیز سوک کر چلا گیا پانچ میں امام گئے چھٹے امام گئے ساتھ میں امام گئے یہ سلسلہ چلنا ہے اور لیکل لقوم انحال ہر زمانے کے ہر قوم کا ایک حادی ہوتا ہے تو رابی کہتا ہے کہ موضی ابن رسول اللہ آپ جو پوچھ رہے ہیں تو آپ ہیں یہ ایک کے بعد ایک آپ کی نسل میں آپ کے خانداز میں حادی آتا ہے ایک کے بعد ایک فقالا امام نے کہا رحمت اللہ یا ابا محمد خدا کی رحمت لطن پر اب امام ذرا مزید اس دلوی کو واضح کر رہے ہیں امام فرما رہے ہیں لو کانت اذا نزلت آیتنا علا رجل ثم مات ذالک الرجل اتنی خوبصورت صرف بالبات کر رہے ہیں بالکل یہ پانچنی کلاس کے بچے کی بھی سونج رہے ہیں امام کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ یعنی امام کو کوئی اختلاف ٹکرا ہونی ہے راوی سے راوی سمجھ یہ امام اس کو مزید کھولنا ہے بات کو واضح کرنا ہے امام کہا رہے ہیں یہ بتاؤ اگر ایک آیت اترے کسی شخص کے لیے مثلا سب سے بڑھ کر خود ذات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتری رسول خدا کے لیے کہ دیکھو اے ختمی مرتبت ہے حبیب خدا تم خاتم النبیل صحیح رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا چلے گئے خاتم النبیل دنیا سے چلا گیا ہے کہ نہیں امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آیت کسی شخص کے بارے میں اترے اس کے بعد وہ شخص اس کا موت آ جائے دنیا سے چلا جائے ماتت ال آیت آیت بھی ختم ہو جائے گی یعنی کیا مطلب آیت ختم ہو جائے گی یعنی اب اس آیت کا کوئی مالک وارث نہیں رہا ہے کہ نہیں کوئی آیت کا مالک اس وقت کوئی نہیں ہے کہ جو خاتم النبیل لیکن پروردگاہ فرمائے وَلَكُلِّ قُومِنْحَاد یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ یہ آیت زندہ ہے ابھی تک ایک آدمی کے بارے میں نہیں اتری ہے کسی خاص ٹائم پیریٹ کے بارے میں وَلَكُلِّ قُومِنْحَاد وَلَكِنَّهُ یہ آیت جو ہے حَيُنْ یہ آیت زندہ ہے یجری فی من بقیہ یہ اس کے بارے میں چلتی رہے گی جو حادیوں میں سے باقی ہے کیونکہ خود آیت کہہ رہی ہے ہر قوم کا حادی ہے ہر زمانے کا حادی ہے لہٰذا ابھی کوئی حادی ہونا چاہیے کمہ جرہ فی من مزہ جس طرح سے گزشتہ زمانے کے لوگوں کے لئے فرض کیا امام جاور صادق نوے حجری کی بات ہے ایک سو پانچ حجری کی بات ہے جس طرح سے فرض کیجئے کہ پچانوے حجری میں امام زندہ الدین کے بارے میں یہ آیت تھی اب میرے بارے میں میرے بارے میرے میری اولاد کے بارے میں آئی اب یہاں پر حدیث ہوئی ہے لیکن راوی ایک بڑا زبردست راوی ہے اس کی ویسے میں اس حدیث کو پڑھوں راوی ہے عبدالرحیم القصیر یہ راوی وہ ہے کہ مفاتل جنان میں شیخ عباس ممی نے شیخ صدوق سے ایک نماز نقل کی ہے وہ نماز جو ہے وہ نماز مالی رسم بوسط کے لیے قرض کے لیے ان چیزوں کے لیے بڑی بہترین نماز ہے اور یہ راوی عبدالرحیم قصیر امام جامرسانی علیہ السلام کے باس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یہ اپنا رسول اللہ میں نے ایک دعا رکھی ہے یہ بہت واقعہ سنا ہوگا آپ نے امام نے کہا کہ ہٹاؤ اپنی دعا کو جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ کرو یہ رسول خدا صحیح عمل ہے اور رسول خدا کو ہدیہ کرو پھر امام نے وہ نماز بتائی کہ جو مفاتل جنان میں ہے نماز عبدالرحیم قصیر کے نام سے تو وہ کافی اچھی لمبی نماز ہے دو رکعت نماز ہے صبح کی نماز کی طرح لیکن سجدہ میں جا کر چالی زفعہ یہ بڑے چالی زفعہ وہ بڑے دائیں رخصار بائیں رخصار پیشانی تو وہ عمل لمبا ہے لیکن عبدالرحیم قصیر کی نماز مفاتل جنان کے اندر موجود ہے قرض کے حوالے سے مستع رسق کے حوالے سے اور یہ وہی راوی ہے کہ جو دعا لکھ کر لائیت اپنی بنا کر اپنا رسول اللہ کو دیکھ لیجئے چیک کر لیجئے مجھے بہت پریشان ہوں گرفتار ہوں مشکلات میں تو یہ دعا میں نے بنائی ہے امام نے اپنی دعا ہٹاو جو میں بتا رہا ہوں اس کو دوتا ہوں روایت کیا ہے ابھی جعفر علیہ السلام امام محمد باقر پانچے ہیں امام کہ امام فرما رہا ہے خدا فرما رہا ہے امام مانتا منزر وَلِكُلَّ قُوَ مِنْحَاد وہی آیت تو منزر ہو حبیب اور ہر محمقہ کھا دیئے تو امام نے فرمایا کہ رسول خدا منزر ہے اور علی بن ابی طالب ہا دیئے اما بدلہ ہے اگر جان خدا کی قسم ما صحابت مننا یہ آیت اور یہ ہدایت جو ہے ہم میں سے نہیں نکلے گی وما زادت فینا اور ہم میں ابھی بھی ہمارے درمیان اسی طرح باقی ہے الہ السعاتے جب تک قیامت نہیں آئی صحیح یہ چپٹر ختم ہو گیا اگلا جو چپٹر ہے وہ ہے اَنَّ الْعَمَّةَ عَلَىٰ مُسْخَلَمْ مُلَاتُ عَمْرِ اللَّهِ وَخَزَنَةُ عِلْمِهِ عَمَّةَ جو ہیں وہ کیا ہیں خدا کے عمر کے ولی ہیں ولی عمر کیا ہیں عائمہ ہیں یہ چپٹر کا نام ہے اور عائمہ کے علاوہ کوئی ولی عمر نہیں ہو سکتا اور خزنت عِلْمِ ہی پروردگار کا جو علم ہے اس کے خزانچی ہیں دیکھیں پروردگار کے دو علم ہیں ایک وہ علم ہے جو پروردگار اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا ایک وہ علم ہے جس میں پروردگار اپنے بندوں کو شریک کر سکتا ہے جس میں پروردگار اپنے بندوں کو شریک کر سکتا ہے وہ رسول خدا کے پاس ہے مولا کائنات کے پاس ہے لیکن جس میں پروردگار جس علم کو کسی کے ساتھ بھی شریک نہیں کرے گا اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کرے گا صحیح یعنی اس کی ذات کا علم یہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا انبیاء اولیاء ائمہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پروردگار نے اپنے سے مخصوص رکھا ہے تو پروردگار کے علم کے جو خزانچی ہیں وہ کون ہیں؟ ائمہ معصومی نے اور یہ اسی سلسل میں روایات ہیں چھ ساتھ روایات ہیں چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے عمل کے ولی ہیں ہم خدا کی علم کی خزانچی ہیں اور وہ خزانہ ہیں خدا کا علم ہماری ذات میں ہیں وعائبت ووحی اللہ ہم وہ ظرف ہیں وہ برتن ہیں کہ جو پروردگار علم کی وحی کو اپنے اندر جس نے لے لیا ہے اور اگلی روایت جو ہے وہ ہے کہ اسی طرح سے نحن خزان علم اللہ ہم خزانچی ہیں خزانہ ہے پروردگار کا علم اس کے ہم خزانچی ہیں نحن تراجمت ووحی اللہ پروردگار جو بحی نازل کی ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں ونحن الحجت البالغہ ہم وہ خدا کی حجت ہیں جو ہر ایک تک پہنچ چکی ہے جو آسمان کے نیچے ہے اور زمین کے اوپر ہے ان دو دو تک ہماری حجت خدا کی حجت ہمیں اب یہ اگلی روایت جو ہے یہ عجیب روایت ہے کہ ابا جعفر امام باقر علیہ السلام سے کہ اس میں امام باقر علیہ السلام نے فرما رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرما رہے ہیں پانچے امام کی سے نقل کر رہے ہیں رسول خدا سے کیا فرما رہے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی پروردگار نے فرمایا ہے استقمال و خجتی علیلشی امتک من امتک من ترک و لائے تعالیین میں اپنی حجت کو مکمل کروں گا حجت کا تمام کرنا مکمل کرنا کیا مطلب حجت کا مکمل کرنا یعنی ایک آدمی ہے اس کو نہیں پتا خدا ہے کہ نہیں ہے اس کو نہیں پتا رسول خدا ہے کہ نہیں ہے اس کو نہیں پتا جنت ہے جہنم ہے خدا کا پیغام کیا ہے اس کو نہیں پتا واقع نہیں پتا اس نے ہر کوشش کرنی نہیں پتا یہ خدا کے پاس جائے گا تو اس کے پاس حجت ہے خدا کے پاس حجت نہیں ہے اگر ایک ایسا آدمی ہو اب آپ یہ مت پوچھئے گا کہ وہ جو ونزولہ کے دہات میں پہاڑ کے پیچھے رہتا ہے اس کا کیا ہوگا وہ جو فرض کیجئے کہ اڑیسا ناغلینڈ کے اندر پیچھے گاؤں میں رہ رہا ہے ہم اشخاص کی بات نہیں کر رہے ہیں کسی اسپیسیفک جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ایک بات فرض کر رہے ہیں لو فوریس یعنی سپوس امیجن کریں اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے وہ کیسا ہے تو پرورنگاہ جاتا ثبوت پیش کرتا ہے مجرب کے خلاف کون ثبوت پیش کرتا ہے قاضی ہے کبھی کبھی مجرب نے گناہ کیا ہوتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز تھی اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ نو پارکی یہاں پر کیا ہے منع ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ سامنے آدمی کھڑا گا وہ حیرن کے شکار کے لیے گیا تھا گودی لگ گئی تو یہاں پر حجت کس کے پاس ہے اس شکاری کے پاس ہے لیکن جان پوچھ کے مارا تو حجت کس کے پاس ہے قاضی کے پاس ہے جج کے پاس ہے تو حجت جو پرورنگاہ پوری کرے گا جو شقی لوگ ہیں امت کے جو بدنصیب لوگ ہیں رسول خدا کی امت میں حجت کس کے ذریعے پوری کرے گا پرورنگاہ عالم کے پاس ان لوگوں کے خلاف ثبوت ہے اور حجت ہے جو ولایت کو ترک کر دیں یہ پیمانہ ہے یہ میار ہے کس کا خدا کی حجت اور یا پہنچا کس کے ذریعے پہنچے گا کب کہہ سکتے ہیں آپ کے پروردگاہ کا پیغام پہنچ گیا کب آپ کہہ سکتے ہیں پروردگاہ کا پیغام نہیں پہنچا اگر پروردگاہ کا پیغام پہنچ گیا تھا اور میں نے عمل نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے حجت کس کے پاس ہے خدا کے پاس اگر مشتق نہیں پہنچا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حجت میرے پاس ہے پروردگاہ کے پاس حجت نہیں ہے اب ایک اور مسئلہ اسلام پہنچا کس کے ساتھ کس کے ذریعے مشتق پہنچا ایک ایسے آدمی کی ذریعے پہنچا جو تلوار لے کر پس اسلام ندام لے کر کبھی اس کو قتل کر دیا کبھی اس کا گھر جلا دیا کبھی اس کو لوٹ لیا کبھی اس کو لوٹ لیا مطلب بہانے بہانے پر لاشوں کے امبار لگا دیئے میں کہہ رہا ہوں یہ مسلمان ہیں یہ قرآن ہیں رحمت علی العالمین ہیں میں اسلام کوئی نہیں مانتا ایسے اسلام پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اسلام پر جو اس کے ہموں میں آرہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں اسلام پہنچ چکا تھا آپ کے پاس آپ کو ماننا چاہیے تھا کیا کہہ رہے ہو گیا میں اس دین کو مانتا اس سے بڑھ کر آدمی ملہد ہو جائے اس سے بڑھ کر مدیسٹ ہے اس سے بڑھ کر کرسچینٹی ہے جیوڈیزا میں اس سے بڑھ کر میں اس کو نہیں مانتا ہے اس دین کو تو دین کس کے ذریعے پہنچے کہ پروردگار گئے اب تم نے نہیں مانا اب آجاؤ جھنم کے اندر وہ کس کے ذریعے کہ جو ولایت کو ترک کرے اور رسول خدا کے عوصیہ کو ترک کرے یعنی ان کی شخصیت کو دے کر انکار کرے اس کے اوپر جہنم عطمی ہے میری حجت اس کے ذریعے پوری ہوگی ہر موضوعی آ کر بات کر لے اگر وہ واقعا تصویر دکھانے میں کامیاب ہو جائے اگر امیر مومنین کی صحیح تصویر دکھائے اور اس صحیح تصویر کو دیکھنے کے بعد بھی ایک آدمی ٹھک رہا ہے تب یہ باتیں آئیں گی ورنہ اگر آپ صحیح تصویر نہیں دکھا پا رہے علیم نبی دانب کی آپ حضرت حجت کی صحیح تصویر نہیں دکھلا پا رہے آپ پنجتن کی صحیح تصویر نہیں دکھا رہے تو پھر آپ کس بات پر دعویٰ کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں آئے آپ نے کیوں نہیں مانا آپ نے تصویر ہی نہیں دکھائی مجھ کو تو یہاں تک بات ختم ہوئی اچھا اب آئیے چبلے کی طرح جو روایت کا ہے کہ کیوں پرور دکھا رہے ہیں ہم اتنا اسرار کر رہے ہیں اتنی تاقید کر رہے ہیں اتنا امفیسائز کر رہے ہیں کہ نہیں ان کی ولایت ان کی وسیعت رسول خدا کے وسیع رسول خدا کے حسیات کیونکہ ان فیہم سنتکا وسنت الانبیاء ابن قبل ایک حبیب کیونکہ تمہاری سنت انہی کی ذات میں ہے اور تمام انبیاء کی سنت ان کے پاس ہے جو ان کو ٹھکرا رہا ہے وہ تم کو ٹھکرا رہا ہے جو ان کو ٹکرا رہا ہے وہ آدم سے لے کر عیسیٰ کو ٹکرا رہا ہے یہ سمبل تھی بات یہ خزانچی ہے میرے ان کے اوپر تمہارے بعد اے مصطفیٰ جب تم چلے جاؤ گے تو میرا علم کون بتائے گا خدا کے علم میں کیا چیز ہے یہ بتائیں گے پھر رسول اللہ خدا نے فرمایا لَقَدْ أَنْبَعَنِ جِبْرَائِیْسَنَا بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَائِ عَبَائِهِمْ ان کے باپوں کے اور ان سب کے نام جبرائی مجھے بتا کر چلا گیا ہے اب اگلی روایت جو ہے جی ان سب کے نام اور ان کے باپوں کے نام رسول اللہ خدا کو کہ فرض کیجئے کہ محمد علی اب آخر قوم ہوگا علی ابن حسین کا بیٹا اب یہاں سے ایک اور بات آتی ہے آخری روایت ہے اس چپٹر کی کہ چھڑے مم فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم کو خلق کیا اِنَّ اللَّا عزَوِلَا خَلَقَنَا اس نے خلق کیا ہم کو فَأَحْسَنَا خِلْقَتَنَا یا فَأَحْسَنَا خَلْقَنَا کہ پروردگار نے ہم کو خلق کیا بڑے بہترین انداز سے خلق کیا وَأَحْسَنَا خَلْقَنَا ہم کو صورتیں دیں ہماری صورت بنائیں فَأَحْسَنَا سُوَرَنَا بڑی بہترین صورتیں بنائیں ہماری اور پروردگار نے ہم کو خُزَّانَهُ فِي سَمَعَئِ وَأَرْضِ اس کے آسمان و زمین میں ہم اس کے خلان جئیں وَلَنَا نَتَقَتِ شَجَرَتُو وَبِعْبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهُ عَزَّوَجَدُ وَلَوْنَا مَا عُبِدَ اللَّهُ اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی اس کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو عبادت سکھائی ہے لہذا اگر ہم نہیں ہوتے تم کیسے عبادت سیکھتے ہیں ہم نے تم کو عبادت سکھائی تو ہمارا تم پر احسان ہے ہماری وجہ سے خدا کی عبادت ہو رہی ہے اب احمد چلے گا ہم اور آپ خدا کی عبادت کرویں تو خدا کی عبادت ہو رہی ہے اور احمد کی وجہ سے ہو رہی ہے ایک یہ معنی یعنی احمد مولنے میں ہم کیا ہیں شاگرد ہیں پوری دائنہ شاگرد ہیں ایک معنی یہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ہم اور آپ جو کر رہے ہیں وہ ورزش کر رہے ہیں عبادت وہ کر رہے ہیں اگر خدا سے پوچھے گا کوئی فرشتہ پروردگار تیری عبادت ہو رہی ہے زندگر پر فردگارگی کہا ہاں ہو رہی ہے کتنے لوگ کر رہے ہیں یہ سوارم مسلمان کر رہے ہیں یہ جواب دے گا پروردگار یا یہ کہاں ایک آدمی ہے میرا آخری حجت ہے میری وہ عالم غیب میں ہے وہ عبادت کر رہا ہے یعنی اگر عبادت ہو رہی ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے بقیہ ہم سب کی عبادت اگر اس کی عبادت تک مہنچ رہی ہے تو عبادت ہے ورنہ نہیں یہ ایک دو معنی ہے اس کے پہلی پہلی پہلا معنی کیا ہوا پہلا معنی ہے کہ استاد شاگردالی بات ہے کس نے نماز رہا سکھا ہے آئممہ دوسرا معنی کیا ہے آپ عبادت کر دے رہیے عبادت ہے اسی کی اچھا اب ایک یہ جو باب ہے چپٹر ہے کہ پرورنگار عالم نے آئممہ کو خلقی انل آئممہ تا خلفہ اللہ عز و جل فی حضی آئممہ معصومین اللہ کے خلیفہ ہیں اس کی زمین میں اور وہ دروازیں ہیں آئممہ کہ جن سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے داخل ہو کر یہ ایک روایت ہے اچھا اس روایت کے اندر تقریباً وہی چیزیں ہیں جو پہلے گزر گئی ہیں لہذا ہم اس کو چھوڑ لیں پہلے تقریباً اس کے نزدیک نزدیک الفاظ ہیں تو اسی اس کو چھوڑ گا آ رہے ہیں لیکن ایک روایت جو ہے اس کے اندر تین روایت ہیں ایک روایت پڑھ لیتے ہیں کہ رابی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا آ کر عبداللہ ابن سنان مشہور رابی ہے کہ میں نے چھٹے امام سے ایک آیت ہے قرآن کی سورہ نور کی پچپنوی آیت 55 سورہ نور آیت نمبر 55 کیا فرمائے وعد اللہ لنینہ آمد منکم وعمل الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلفن لنین من قبلہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 55 سورہ نور میں پروردگار فرمارا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کنوں کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے عمل اسوالے کیا کہ ہم ان کو خلیفہ بنا کر رہیں گے اپنا زمین میں جس طرح ہم نے پچھلے والوں کو خلیفہ بنایا اب یہ وہ آیت ہے دیکھیں ہم اس کو قرآن پڑھیں رمضان میں یا ڈیلی اقتلاوات کرتے ہیں گزر وعد اللہ اللہ زین آمد منکم وعمل صالحات فلا 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 ہم نے آیت پڑھنے چلے گا ایک دفعہ آپ رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ ہیں کون لوگ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور امان اسوالے کیا ہم ان کو ضرور خلیفہ بنائیں گے تو خلیفہ بنائیں گے کم بنائیں گے خلیفہ اب بھی ہے کوئی خلیفہ یا نہیں ہے جس طرح سے پچھنے والوں وہ خلیفہ بنایا کس کا خلیفہ بنائے گا خدا واضح اپنا خلیفہ خدا کہہ رہا میں خلیفہ بنائیں گا جب خدا خلیفہ بنائے گا تو کس کا بنائے گا اپنا خلیفہ بنائے گا تو یا ابنا رسول نے ہی بتا یہ کون ہے چھاڑے امام سے فرمایا ہم الائمہ وہ ہم لوگ ہیں بارہ محصول ماں اب اگلی جو روایت ہے وہ یہ ہے اگلا چپٹر انالائمہ تعالیم السلام نور اللہ عز وجل آئمہ اللہ کا نور ہے یہ روایت یہ چپٹر شروع ہو رہا ہے ابو خالد کابولی سے روایت ہے ابو خالد کابولی اچھا یہ کوئی رجالی بحث نہیں کر رہا ہے ایک نام آپ کے ذہن میں رہا ہے ابو خالد کابولی آٹھ یا دس لوگوں میں سے ہے بڑے امپورٹنٹ جو کہ امام سجاد علیہ السلام بھی شاہر ہے اور یہ ابو خالد کابولی وہ ہے کہ جب شروع میں آیا امام کے پاس تو سارجی باتیں کہ بڑھتے بڑھتے مار پر ٹائم لگتا ہے تو امام نے اس کو اس نام سے بلایا جو اس کی ماں نے رکھا تھا اس کے گاؤں تو یہ ہلیا کہنا یہ نام میرے اور اس زمین کے اوپر میرے اور میری ماں کے علاوہ یہ نام کوئی نہیں جانتا یہ امام کیا کہنا چاہتے تھے کوئی دکان کھلنا چاہتے ہماری جو بیٹھے ہوتے مٹ پاتوں میں عامل کامل ذائچہ نکانوں یہ تھا کہ دیکھ لیا اس کو اچھا آدمی ہے کوئی ایسی چیز بتاؤں ہجر کہ یہ میرے ساتھ اٹیج ہو جائے یہ کہیں اور نہیں جائے تو اس نے کہا ابو خالی نے کہا اس کے بہت سارے واقعات نہیں ہیں اور بڑا اچھا اور بہتی معتبر شاگرد ہیں یہ کون صاحب یہ کس کے امام سجد یہ کہتا ہے کہ میں نے آبا جعفر پوچھا کس سے پوچھا آبا جعفر یعنی امام محمد باقر سے کہ یہ تو سنے ایک آیت ہے فَآمِرُ بِاللَّهِ ایک آیت یہ ہے سورہ عراف کی آیت ہے سورہ عراف کی فَآمِلُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان اے لوگو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَنُّورِ اللَّوِ اَنْزَلْنَا اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا یہ کس کی سورہ عراف کی آیت ہے وَن فِفْتی سیمْ کہتا ہے کہ یہ اپنا سلی یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ وہی آیت ہے ہتوڑی کی طرح لگتی ہے سر پر ایمان لاؤ اللہ پر واضح ہے ایمان لاؤ رسول پر واضح ہے وَنُّورِ اللَّهِ اَنْزَلْنَا اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے یہ نور کیا ہے تو ابا خالد امام نے فرمائی ابا خالد نور وَاللَّهِ الْاَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ وَالِهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نور جو خدا نے ساتھ نازل کیا رسول خدا کے وہ ایمان اہلِ بیت وَحُمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اَنْزَلْنَ اور یہ وہی اللہ کا نور جو خدا نے نازل کیا ہے اور یہی لوگ اور یہی لوگ اللہ کا نور ہیں زمین اور آسمان میں اب یہ بات ختم ہوئی اب امام نے ایک اور بات فرمائی اور یہ لگ رہا ہے کہ رابی جو ہے ایک معتبر ہے وزد لگتا ہے امام کے پاس زمین اور آسمان میں اب ایک سوال کا جواب آپ ایک یعنی ایک توجہ دلاروں میں کوئی اس میں ایسی بات نہیں جو میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں روایت میں آسمان اور زمین میں اللہ کا نور ہے زمین میں اللہ کا نور ہے زمین کے اندر اللہ کا نور یا زمین اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہاں پر خدا کا نور ہے اگر ہے تو پھر ابو جہل کے سینہ میں کیوں نہیں ہے یہ نور ابو لاحب کے سینہ میں کیوں نہیں ہے آپ کے سینہ میں کیوں ہے آپ کے سینہ میں کیوں ہے اور بڑے بڑی ہستیاں ہیں بڑے بڑے نام ہیں فرض کیجئے جزید اتنہ بڑا آدمی ہے بادشاہ اسلام اس کے سینہ میں کیوں نہیں آسا گا شمر کے خولی کے خرملہ کے سینہ میں کیوں غبائل اللہ نے زیاد کیوں نہیں آسا گا نور ہے نا تو یہ ہوا کیا اب یہ سنیے امام نے فرمایا واللہ یا آبا خالد سنو سنو میں کہہ رہا ہوں امام نے دیکھا لَنُورُ الْإِمَامِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْوَرْ مِنَ الشَّمْسِ الْمُزِيَةِ بِالْنَهَارِ امام کا نور مومنین کے دلوں میں دل کو چمکنے والے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے وَهُمْ وَاللَّهِ يُنَوْفِرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ اور خدا کی قسم یہ لوگ یہ ائمہ مومنین کے قلوب کو نور دیتے ہیں مومنین کے قلوب کو نور دیتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ غیر مومن کی قلوب کو نور یہ نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے وَيَحْجُبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ نُورَهُمْ عَمَّنْ يَشَافَ خدا نے ان کے نور کو پہنچنے ہی نہیں دیا ہے اس کے دل تک کہ جس کے بارے میں اس کی مشیعت نے ارادہ کیا یعنی خدا نے چاہا کہ بعض لوگوں تک یہ نور نہیں پہنچے فَتَظْلِمْ قُلُوبَهُمْ اس لیے ان کے دلوں پر اندھیرہ چھایا وہ نور نہیں پہنچنا وَاللَّهِ عَبَا خَالِدْ لَا يُحِبُّنَ عَبْدٌ وَيَتَوَلَّانَ خُدَایِ قَسَمْ عَبَا خَالِدْ کوئی بھی خدا کا بندہ ایسا نہیں جو ہم سے محبت کرے اور ہم سے تولی رکھے ہم سے موالات رکھے حَتَّى يُتَحِرَ اللَّهُ قَلْبَهُمْ مگر یہ کہ خدا اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے وَلَا يُتَحِرَ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ اور دیکھو خدا اس وقت تک کسی کے دل کو پاک نہیں کرتا حَتَّى يُسَلِّمْ لَنَا یہاں تک کہ وہ بندہ ہمارے آگے سر تسلیم خم نہ کر لے وَيَكُونَ سِلْمًا لَنَا اور ہمارے آگے جھکا نہ دے یعنی اس کا وجود ہمارے آگے جھک جائے فَإِذَا قَانَ سِلْمًا لَنَا جب وہ ہمارے ہماری بارگاہ میں ہمارے سامنے کا سل یعنی تسلیم محض ہو جاتا ہے سرنڈر ہو جاتا ہے سبمیشن کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے سَلَّمَهُ اللَّهُمِ شَدِدِ الْحِزَا حِسَاب خدا اس کو کٹھن حساب کتاب سے سالم رکھتا ہے دور رکھتا ہے وَآمَدْهُ مِنْ فَضَعِ یَوْمِنْ قِيَامَتِ الْاَكْبَر اور خدا اسے قیامت کا دن یہ روایت سمجھ دیا آپ نے اب یہاں پر ایک سوال ہے امام فرمانے کہ خوب اس پر توجہ کیجئے آپ مومنین کے دلوں میں نور چلا گیا اممہ کا آپ نے اپنے دل میں نور کو احساس کر لیا سمجھ میں آگیا آپ کے مثال دے تمہیں ایک امیدِ مثال صحیح ہوگی اور سمجھ میں خیجائی مسلک اور پیچیدہ نہیں کرتے امید یہ ہے خدا سے اب میں مثال دے نہیں ہوا تھا اب انسانی کے علامے یہ روایت چل رہی ہے اب اس کے بیچ میں میری میری الفاظ آنگی ہے تو روایت کا چہرہ مصق ہو جائے گا لیکن مثال ہے آپ نے ٹوٹ جلائی ہے ٹوٹ جلائی ہے بل جلائی کیونکہ بھی جلائی ہے آپ کے نام مولانا دیکھیں ٹوٹ جلی کی لائٹ چلی گئی تھی یہ ٹوٹ جلائی ہے سامنے گھڑا ہے ایک سپوس کریں ایک فرض ہے لیٹس سپوس آپ کو اعتماد ہی نہیں ہو رہا کہ یہ روشنی جل رہی ہے آپ سمجھیں میری آنکوں کا دھوکہ ہے پھر نور کو قیامت تک آپ جلاتے رہیں دس ہزار لائٹے لگا دیا کچھ فائدہ ہوگا آپ کہیں مطلب ہے کہ آپ بلکل بیوقعی کی بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھوں یہ فرض اگر ہو جائے تو کیا ہوگا ایسی بیماری ہے وانٹیسری کے بچے بیچارے خوب پہلے کے مار کھاتے تھے اب تو پتہ لگیا ہے کہ وہ آر کو الٹا لکھتے تھے یعنی آر کا جو ٹیڑا جو ڈڈڈا آنا چاہیے ڈائیگنل جو آنا چاہیے وہ رائٹ پہ آتا ہے وہ الٹے آر پہ لکھتے ہیں وہ تری کو الٹا لکھتے ہیں ایک پروملم ہے آنکوں میں ان کی ٹیچر کہتا ہے میں نے بتایا تم کیوں نہیں اس کو ایسے کر دو جو مجھے بتایا ہے باز نے میں میں خود تو بھی میری فیڈ نہیں وہ کہہ رہا میں ایسے ہی لکھ رہا ہوں اس کو اور دسزار چیزیں اور ہیں اچھا آپ کو جب تک اس پہ ٹارچ پہ اعتماد نہیں ہوگا نہ یہ جلی نہیں رہی ہے تو آپ چل پائیں گے اس کے پر اندھیرے میں آپ کہیں کہ نہیں اور ایسا ہوتا ہے بہت امراض ایسے ہیں بخار میں شدید ایسا ہوتا ہے انسان کیا کیا دیکھتا ہے کیا کیا سنتا ہے لہٰذا نور کی سب سے پہلے چیز یہ جو آئیم میں نے بتائی سلم ہو ہمارے یا نہیں ہو اب میں یہ بات کو آمو گا یہاں تک کہ جو مولا نے فرمایا کہ خدا جن کے دلوں کے بارے میں ارادہ کرتا ہے ان تک نہیں پہنچنے دیتا تو اگر خدا روکتا ہے شمر کے دل تک اماموسیٰ علیہ السلام کا نور خدا نے نہیں پہنچنے دیا تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں پر جو مولا کائنات کا خطبہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ یعنیٰ علی یہ بتائیے کہ ہم جو فیلسفین کے میدان میں گئے تھے قضا و قدر علائی تھی امام نے کہا دیکھو ما آلاؤنا ہم کسی بھی ٹیلے پر نہیں چرے اور نہ کہیں سے ہوترے مگر یہ قضان من اللہ و قدر ہے خدا کی قضا و قدر تھی اس نے کہا کہ اب تو اللہ و مالک کے پھر کوئی فائدہ نہیں اس کا اس نے کہا امام نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو تم لگتا ہے یہ سمجھ رہو کہ خدا کی قضا و قدر کا مطلب ہے تم سے ہر چیز کو چین لیا ہے اور تمہیں مولانا نے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں ایک سوفٹوئر کی طرح چل لے اپنے اختیار کے بغول اگر یہ بات ہے اچھے کام تھا تمہیں سواف نہیں ملے گا گناہگار کو گناہ نہیں ملے گا اگر تمہیں خدا من تمہارک و تعالی چلا رہا ہے آنکھوں پٹی بندی ہاتھ پار بینک بان کے تمہیں خدا نے کھیج کر لائے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر کروا دیئے آپ کی عبادت ہی نہیں ہوئی اس وصلے کو پھر خوب سمجھنا چیز درہ سے اور ہماری پیشلی روایت میں ذریعہ ہم سمجھ سکتے ہیں تو اگر یہ پروردگار جو اس روایت کا ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار جس کے بارے میں چاہتا ہے ہجاب ڈال دیتا ہے پردہ ڈال دیتا ہے دور امام آن تک نہیں پہنچ پاتا امن یا شا جس کے بارے میں اس کی مشیط تقاضہ کرے ارادہ کرے تو اگر اس کا مطلب پہلے مرحلے پر سوال دوبارہ دورا رو اگر خدا نے روکا دور امام حسین علیہ السلام کو آنے تک عبیداللہ کے دل میں یا شمر کے دل میں تو پھر ان پہ لانت کیوں کی جائے خدا نے کام کیا انہوں نے تو نہیں کیا لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے اب یہاں پر روایت نہیں ہے میں اپنی توضیح پیش کروں روایت کے الفاظ نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی اس میں کوئی غلط بات قابل ہے دراز بات ہو تو میری بات ہے وہ دیکھئے پروردگار عالم نے کیا کہا خود مولا نے کیا کہا یوسر لبلہ نا ہمارے لئے سلم جو ہوگا تو پھر اس خدا اس کے قلب کو پاک کرے گا اس کے دل میں نور آئے گا تو وہ کیسے سر جھکا دے گا اپنا آئمہ کے سامنے پنجتن کے سامنے جامل سہیدہ عمیر محمدی وہ سر جھکا دے گا آئے گا تھوڑا سا اعتماد تو کرے گی جو نور جلائے پنجتن کا یہ صحیح رستہ دکھا رہا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے یہ کیسے ہوگا سلم کے مردے پر ہے سر جھکا دے اپنا سب نشان سرنڈر ہو جائے کیسے سرنڈر ہوگا ایک آدمی نہیں ہو رہا پروردگار میں یہ سمجھ میں نہیں آرہا علیم نے بھی طالب نہیں صحیح نہیں لگ رہا مجھے آدمی میں کیسے ماننوں اس کی بات اس کے لیے پروردگار آدم نے آئمہ کو جو آئمہ مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں جو کام کرتے تھے حکم دیا کہ تمہارے آمان بلکل ڈیفرنٹ ہونے چاہیے تاکہ تمہاری ذات میں ان کو کوئی شک نہ محسوس ہوں آپ علیم نے ابھی طالب کی ذات پر کیا شک کر کر علی سے دور ہوں گے آپ رسول خدا کو مان لیا آپ نے نہیں رسول خدا بہت اچھے آدمی تھے نبی تھے وہاں تھے لیکن علی کو ہم نے علی کو چیک کیا یہ یہ خامیہ علی میں پائیں اس لیے میں علی کے مقابلے میں سر کو نہیں جھکا سکا اس لیے علی بن ابھی طالب کا نور میرے دل میں نہیں آیا پروردگار قیمت میں وہ کہے گا پروردگار تو علی کو اگر بنانا تھا تجھے امام تو ایسا کریکٹر دیتا علی بن ابھی طالب کو کہ جیسا تو نے رسول خدا کو دی آتا یہاں پر حجت کس کے پاس ہے خدا کے پاس یہاں پر زیادت حمید اللہ میں کیا فرمایا محصول نے کہ یعنی خجت دشمنوں پر تمام ہو چکی ہے کس تاریخ پہلو کو کس ڈارک پورشن کو علی بن ابھی طالب کے پاؤنٹ آؤن کر کے علی سے بھاگو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئمبہ کے سامنے سر کو جھکائیے آپ خود بخود نور آپ کے دل میں آئمبہ کا آئے گا پروردگار جھکاتا کیسے میں سر کو علی کے سامنے علی کا کردار مجھے صحیح ہی لگا علی نے یا یہ باتیں غلط کی تھی تو بس مجھے چڑھو گئی علی بن ابھی طالب سے کس بات پہ چڑھوئی علی بن ابھی طالب کے پاس مال آتا تھا پوری کائنات کا اور وہ سیدہ کبڑا پیندہ تھا اس بات سے یا اس بات سے چڑھوئی کہ علی بن ابھی طالب نے ہر جنگ میں بڑھ بڑھ کے تنوار چلا پورا مال صدقے میں دے دی یا اس بات سے یا اس بات سے کہ علی کے بیئی بچے بھوکے سوتے تھے تعلیتوں کو دیتا تھا اس بات سے کس بات سے علی بن ابھی طالب نے ہر مخام پر رسول خدا کی مدد کی اس بات سے جب رسول خدا دنیا سے جا رہے تھے رسول خدا نے کہا میرا قرضہ کون چکائے گا تم کہا تھے علی نے کہا کہ میں چکاؤں کا قرضہ اس بات سے تمہیں علی بن ابھی طالب ازاد میں تکلیف کیا تھی دارک پوائنٹ بتاؤ کیا تھا اگر تھا تم دور ہو گئے تم نے کہا یہ ٹوٹر صحیح یہ میں سے نہیں بڑھ سکتا ٹھیک ہے تم جاہل رہے صحیح قیامت میں تمہیں جندت میں بھیج نہیں گئے کیونکہ تم اب پاس عذور تھا معذور تھے لیکن بتاؤ تم نے سر کیوں نہیں جھکایا تاکہ مور آتا کس بات پہ کیا خامی تھی حسین ابن علی کے سامنے تم نے کیا کیا کربلا میں تم نے یہ کیا حسین ابن علی کہتا رہا نبی کا نواز سامن بیٹا ہوں کیا حرام کام کیا ہے قتل کیا ہے مال اٹھائے کو غلط کام کیا ہے تم نے کہا نہیں بس بیعت کرو تو اب بات ادھر تاریخ میں جلی آئی تو کیا ہے سر کو جھکا تو پروردگار عالم نے کس تک دور نہیں پہنچنے دیا کہ جن کا کریکٹر ایسا تھا اس کی مشیت تمام کی تمام چیزوں کو پروردگار کنٹرل کرتا ہے اس کی مشیت حکمت کے ساتھ ہے جب تم سر نہیں جھکا رہے اس کے ساتھ حسین ابن علی کے آگے علی مرتضی کے آگے جب تم سلم نہیں ہو رہے سرنڈر کے ملالے پر نہیں پہنچ رہے تو یہ نور تمہارے قلب میں نہیں آ سکے گا یہ جو cause and effect ہے نا کہ تم سر نہیں جھکا ہوگے نور نہیں آئے گا یہ cause and effect ہے نا بھئی آپ نے مبتی جلائی ہیٹ پیدا ہوئی شولے سے نور نکلا یہی ہے اس میں کس نے یہ خاصیت دیا مبتی میں خدا نے دیئے ہیٹ اور نور کی لائٹ کی خدا نے دیئے تو خدا نے یہ خاصیت دیئے کہ جب تم علی بن عبید علی سامنے تنکے کھڑے رہو گے سیران تام کے تمہارے دل میں دور علی بن عبید علی میں نہیں آ سکتا یہ ہم نے یہ خاصیت رکھی ہے کیونکہ تمام کی تمام چیزیں خدا کی مشیرت کے دیئے ہر چیز کے کو خدا نے خلق کیا ہے اس کے اثر کے ساتھ علی کے سامنے کھڑے رہنا تنکر اور علی بن عبید علی کہ بات نہ ماننا اس کا بھی اپنا اثر ہے کس نے خلق کیا ہے خدا نے خدا کو پھر خصور وارمہ ٹھہراؤ تم دریاں میں چھلانک لگاؤ ڈوب کے مر جاؤ تیرنا نہ آئے تو خدا کو مت خصور وارمہ ٹھہراؤ خدا ہے یہ روایت ہے اگلی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ تیسری روایت ہے اس باب کی کہ آئمہ خدا کا مور ہے کہتا ہے رابی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا امام محمد باخر علیہ السلام سے لقد آت اللہ اہل کتاب خیراں کسیرہ کہ پروردگار علم نے اہل کتاب کو بہت خیر کسیر دی کہتا ہے کیا خیر کسیر دی ابن رسول اللہ اہل کتاب کو وما زاگ معذرت چاہتا ہوں غلط میں ترجمہ کر دیا روایت آ کر کہتا ہے امام محمد باخر سے کہ پروردگار علم نے اہل کتاب کو بہت فضیلت دی ہے بہت خیر کسیر دی ہے اہل کتاب کو روایت آ کر کہتا ہے تو امام نے کہا کہ وما زاگ کیا بتا اہل کتاب کو کیا دیا خدا نے تم بتاؤ کیا دیا تو روایت کہتا ہے میں نے کہا خدا نے قرآن میں فرمایا تو ہے اللَّذِينَ آتَئِنَهُمُ الْكِتَاب بولو کہ جن کو ہم نے کتاب دی من قبل ہی ہم بہی یؤمنون تو پہلے سے ہم نے جن کو کتاب دی اہل کتاب ہیں تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور پروردگار نے اہل کتاب کو حمدون کے کتاب دی یعنی توریت زمون وہ اہل کتاب ہیں یہودی عیسائی اور پھر فرمایا خدا نے یہ وہ لوگ ہیں جن کو عجر دیا گیا ہے ان کا دو دفعہ کیونکہ سبر کیا اہل کتاب نے تو یہ پروردگار عالم نے خیر کسیر دی آیت کا ترجمہ سمجھ گئے آپ کہ جن لوگ خدا نے کتاب دی ہے جو اہل کتاب توریت اور جی زمون جن کے پاس ہے اور وہ اس پر ایمان لائے تھے پروردگار فرما رہا ہے کہ پروردگار ان کو عجر دیا ہے پروردگار نے دو دفعہ مر رہا تھا ان دو دفعہ کیوں دیا ہے کیونکہ جو سبر کیا انہوں نے تو امام نے فرمایا قد آتاکو اللہ کم آتا ہوں یہ تو خدا نے تم کو بھی یہ چیز دیا جس طرح سے ان کو دیا راوی کہہ رہا ان کو دیا ہے اپنا رسول اللہ اہل کتاب کو امام کہہ رہا ہے تو تم کو بھی دیا جس طرح سے ان کو دیا کب دیا ہے امام نے پڑھی آیت کو یا ایوہ الذین آمنو اتقو اللہ و آمنو برسولہ اے ایمان لانے والوں اے لوگوں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان لانے والوں اتقو اللہ تقوی اختیار کرو اللہ کا و آمنو برسولہ اور رسول پر ایمان لاؤ یو اتکو کفلائن من رحمتہ تمہیں دو مرتبہ نصیب اتا ہوگا تمہیں دو حصے اتا ہوں گے کس کے اس کی رحمت کے و یا جعل لکن نور تبشیدو بھئی اور تمہیں خدا ایک نور دے گا اتا کرے گا جس کے ذریعے تمہیں چلو گے تو تم کو بھی دیا تم کہہ رہے ہو ان کو عجل دیا ہے دو دفعہ تم کو یہاں خدا کہہ رہے ہیں یو اتکو کفلائن من رحمتہی ان کو ثواب ملاے مہاں پہ کہہ رہا ہے اپنی رحمت کے دو حصے دے گا دکنی رحمت دے گا دو مرتبہ رحمت اتا کرے گا اور نہ صرف یہ کہ رحمت اتا کرے گا بلکہ ایسا نور دے گا جس کے ذریعے تم چل پھر سکو گے کون سا نور ہے امام نے فرمایا یعنی امام تبمود ابحی وہ نور جو خدا دے گا تم کو وہ امام ہے کہ جس کے نور کے ذریعے تم اپنی زندگی مسئل کر سکو گے اچھا اب یہ جو آیت ہے اس میں جو عجرہ مر رہت ہیں دو مرتبہ عجر دیا جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ قرآن سے پہلے کا عجر ہے ان کے بعد جو اہل کتاب ایمان لے آئے قرآن سے پہلے ناظرنوں سے پہلے ان کو عجر ملے گا کیونکہ سبر کیا انہوں نے اپنے دین پر اور ایک عجر ان کو قرآن ناظرنوں کے بعد ملے گا کیونکہ قرآن ناظرنوں کے بعد انہوں نے دین پر سبر کیا دوسرا تفسیر لکھی ہے کہ ایک تو اہل کتاب نے سبر کیا مشرقین کی حذیت پر جو مشرقین ان کو عذیت دیتے تھے اور دوسرا سبر کیا کہ وہ اہل کتاب کہ جو ایمان نہیں لائے انہوں نے اہل کتاب پر اپنے جو ایمان لیا ان کو تقریفیں دی تو یہ دو چیزیں مر رہتا ہے ان کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے شرح میں کیا لکھا ہے دو معنی ایک معنی یہ ہے کہ قرآن ناظرنوں سے پہلے سبر کر رہے تھے یا اپنے دین پر عمل کر رہے تھے اور پھر قرآن نازل ہونے کے بعد انہوں نے قرآن پر جو عمل کیا اور دین میں جو آئے دو دفعہ سبر کیا دوسرا معنی کیا ہے کہ جب یہ اہل کتاب تھے یہ لوگ اہل کتاب تھے یہ یہودی تھے نسرانی تھے یہ دین عیسیٰ دین موسیٰ کے مطابق زندہ ہی گزار رہے تھے مشرقین نے ان کو حذیتیں نہیں سبر کیا پھر اس کے بعد جب یہ ایمان لیا تو پھر کیا ہے ان کے دوسرے ساتھیوں نے یہودیوں نے عیسیٰ نے ایمان نہیں لائے اور ان کو عذیتیں دیں اس پر سبر کیا یہ ایک تفسیر تشریر تھی اس کی اور یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی ایک اور روایت میں ہماری ہیں ویسے کہ کفلین امن رحمت ہی کفلین سے تعوی زمراد امام حسین امام حسین کہ اگر تم رسول اللہ خدا کے سامنے سر پر جھکا لوگے ایمان دیا ہوگے تو تمہیں امام حسین کی محبت اور امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام آتا ہوں گے راکنی موچا کیسے کہا کہ رحمت خدا کون ہے رسول اللہ خدا کفلین دو جز دو حصے رسول اللہ خدا کے کہاں پر ہوئے حسین اور حسین تو یہ رحمت ہے حسین اور حسین یہ تم کو ملیں گے اگر تم رسول اللہ خدا کے سامنے سر کو جھکا دوگی اس طرح کی یہ اس کی تفسیر پیش کی گئی میں نے فضل سے یہاں پہ ختم کر دیں اس کو ٹھیک ہے اگلی روایت میں تبیل ہے تو ختم نہیں ہوگی ہاں اہلے کتاب والا جو ہے اہلے کتاب والا دیکھیں یہ جو یہوالی کفلین میں غیمت ہے یہ یہ تو سورہ حدیث کی ہے آیت نمبر ٹرنٹین آئین اور یہ غلط لگیے گا سورہ قصص ہے سورہ قصص ہے اللہ دینا آتا ہی نمبر کتاب اللہ دینا سورہ قصص اچھا اچھا یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں کفلین میں رحمت نہیں ایک تعویل ہے جو پشلے ہفتے میں نے ذکر کیا کہ رسول خدا رحمت ہے کفلین یعنی دو حصے امام حسن امام حسن یہ تعویل ہے جس کو امام نے ثابت کیا ہے کہ اسے قرآن زی یہ کہ تفسیر کہ رحمت کیا ہے کفلین یعنی رحمت کیا ہوا وہ تفسیر لغت میں جا کر دیکھتا ہے انسان تو یہ بچھلے ہفتے بحث کسی گفتو گزر چکی ہے ایک دور بھی محمد آل رحمت کیا ہے اسلام تو یہ بچھلے ہاں سو میرے ذہن میں نہیں ہے بالکل صحیح سوال ہے آپ کا یہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا اور اس کا میں جواب سوچتا ہے اسو بلکل ذہن میں نہیں ہے پچھلے ویگ والا دوبارہ ریبیٹ تھا ہے ہاں ہاں صحیح کر جاتے ہیں اچھا کر دیں گے اس کو اگلے ہفتے کر دیں گے کر دیں گے اس کو انشاءاللہ چلیں کر دیں گے دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ یہ رسول خدا کے جانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب رسول خدا ہیں تو وہ منظر ہیں صحیح یعنی رسول خدا کے بعد جو روایت آئمہ نے تفسیر جساں سے فرمائی ہے یعنی رسول خدا کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہاں آیت رسول خدا کے زمانے میں لیکن جساں سے آئمہ نے تفسیر اس کی بیان فرمائی ہے اس میں وہ رسول خدا کے زمانے میں جب تک تھے تو رسول خدا منظر ہیں صحیح حادی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب رسول خدا چلے آئیں گے تو ہدایت کا سسلہ اس کے بعد سے شروع ہوگا جیسا کہ آئمہ نے بیان فرمایا کہ رسول خدا کے زمانے میں منظر تھے اور اس کے بعد ہدایت کا سسلہ شروع ہوگا دیکھیں آپ اس میں دیکھ لیں اگر آپ دوبارہ باد ہو یعنی رسول کے بعد رسول کے بعد کا مطلب کیا جب رسول کا زمانہ چلا جائے تو ختم ہو جائے کیونکہ قائم مقام میں رسول خدا کی جگہ پر کھڑے ہوں گے خلیفہ رسول خدا کے یا خدا کے کہیے آپ بات واضح ہو گئی لیکن آپ اس لحاظ سے کہ حادی رسول خدا تھے بلکل حادی تھے ہدایت دی ہے رسول خدا نے ہم ایک لغوی مانوں میں کہنا ہے حادی رسول خدا بلکل ہے کوئی شکی نہیں منظر بھی تھے حادی بھی تھے لیکن قرآن جس خاص مانوں میں یوز کر رہا ہے کہ رسول خدا کے آپ نے روایت کے الفاظ ہے نا کہ اس چیز کی جانب ہدایت کرتا ہے حادی کہ جو نبی لے کر یعنی نبی خدا جو چیز لے کر آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز لے کر آئے اس کی جانب ہدایت کرنے والے کو حادی کہری آئے یعنی ایک خاص ٹرم میں یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو نبی خدا ہے جو نبی خدا نے آئے جی یہ سوال آپ کی سمجھ میں آگئے کہ جیسے دشمنہ نے رسول خدا ابو جاہل اگول لہاب اس طرح کے جو لوگ تھے ان کے دل میں نہیں پہنچا سوال ہے تو وہ پہلا عمل ان کا ہے تو اس عمل کے جواب میں پھر یہ چیز ہے کہ خود انہوں نے کیا کیا یعنی ان کی نفس میں روح میں ایک چیز تھی اتفیل سارے قومیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے آگے بڑھ کر رسول خدا کے آگے نہیں جھکے رسول خدا کے آگے صل نہیں ہوئے